اسے میں نے نیاہ اسے چون کے نندیاں ٹوٹ گئی کے نندیاں ٹوٹ گئی لینے والا اچھا تھا دینے والا اچھا تھا یہ کہہ سکتا کہ مجھے کچھ نہیں لائے خذاب دینار اور مل سکتے تھے اس کو لیکن نیت دیکھئے کتنی ساپ تھی نہیں مجھے مل گئے دیانت داری جیئے مجید تک اور یہی تو وجہ کی جس کی وجہ سے لوگ خواہ دار خلقہ وغوش اسلام ہوا کر گئے ہمارے پاس کیا ہے حالات و سسٹم کو دیکھنے ہوئے جوش ہمارے پر ہونا چاہیے لیکن ابھی ہماری قوم کو جوش کے ساتھ ہوش کی بھی ضرورت ہے جذباتی سوڑا وارڈر کی بات بوتل مت بڑیئے جیسے ایک بوتل کو ہلا دیا جاتا ہے پیپسی اور کھم سب بھی اور اس کے بعد آپ اس کا ڈھک کر کھولیئے تو ساری پیپسی باہر نکلائے گی یہی جوش ہمارا ہے لیکن اس کے بعد جب کھولنے کے بعد تھوڑی میں رکھیں تو دیکھیں کہ کی بوتل کھالی ہو چکی ہے یہی حالت ہماری ہو جاتی ہے جوش میں ہم کوئی جگہ پوری گھیلتے ہیں اور جب تھوڑا سا ہمدامہ ہوتا ہے تو ہم پھر بھا جاتے ہیں پورا روڑ کھالی ہو جاتا ہے سوڑا بڑکی بوتل مت بڑیئے میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ کانون اپنے ہاتھ پر دیجئے ہماری رائی پرشاست سے نہیں ہے ہماری رائی کسی سے نہیں ہماری رائی اس سسٹم کے خلاف ہے اور سمدھانی پرکے سے ہمیں اور آپ کو سب کو اس رائی میں حصہ لینا چاہیے سمدھان کی خلاف جو سمدھان کو اپنے ہاتھ پر لے کر ہماری رائی اس سسٹم کے خلاف ہے یقیناً دفعہ ایک کچھوالیس لگی ہوئی ہے آپ ہم پر پاوتی لگاؤں آپ ہمارا جلوس نہ نکل لیں تو شاید ہی پروبا یقیناً ہمیں دھردے پر مک بیٹھنے دو لیکن دفعہ ایک کچھوالیس پھر بی جی پی کے لوگوں کے لیے بھی ہے پھر ان کا بھی جلوس نہیں نکلنا چاہیے پھر ان کا بھی دھردہ پردرشن نہیں ہونا چاہیے یہ ہماری لڑائی ہے اس سسٹم کے خلاف یقیناً ہمیں ہمارے دھردوں میں آن پر لگیے ہمیں ایک آدمی کو مت پکر لیں دیتی ہے ہمارے دھرد سے لیکن جو قانون ہمارے کے لیے ہے وہی قانون سکتہ دھاری لوگوں کے لیے بھی ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں سمدھان ہمیں یہ لڑائی رانے کی اجازت دیتا ہے اگر ان کو پرمیشن ملے گی تو ہمیں بھی پرمیشن ملنی چاہیے اگر وہ نعرے لگا سکتے ہیں تو ہمیں بھی دیش حقیقی اوپر نعرے لگانے کی ہم بیٹھ کر کے سمدھان تو بچانے کا نعرہ لگانے کی بہارت سردہ واد یا مستان سردہ واد اتنے نعرے لگانے کی ہمیں بھی پرمیشن ملنی چاہیے ہماری نئی سسٹم کے خلاف سسٹم آپ نے چینچ کر دیا ہے دوسرے کو آپ سیگورٹی دیتے ہیں اور ایک دوسرا ہو دوسرے لگتی ہے میرے بیرے ساتھیوں اس سسٹم کے خلاف ہماری بھی کیا ہے میرے بھائیوں یقین مانیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دیش مولانا جلجیس کی بات یاد رکھ لو اس بھارت کے اندر میری آواز عزت الدین ویسی نہیں ہے ہم ویسی کو اپنا ہیرو نہیں مانتے ہمارے ہیرو وہ مہاتمہ آدھائی تھے جو راج گھاک پر آج بھی سو رہے ہیں آج بھی سو رہے ہیں ان کی آواز ہماری آواز ہے ہماری آواز اس دیش کا ہم بیٹھ کر دیم راؤں بیٹھ کر کپ رائے تو وہ قانون ہماری آواز ہے جس نے ہمیں اپنی آواز اچھانے کا ربطہ حق لگنے کی ہمیں آزابی دی ہے ہماری آواز وہ ایسی نہیں ہے ہماری آواز ویر عبد الحمید کی چھانتی اور سینے سے ڈبکتا ہوا وہ لہو ہے جس کی ایک ایک بودھ حتستان زندہ باد کے ڈبکتا رہی ہے اور جب تک بھارت رہے گا تب تک بھارت زندہ باد کے ڈبکتا ہوا ہماری آواز ویر عبد الحمید کی چھانتی سے تکتا ہوا وہ لہو ہے ہم کو اتنی آسانی سے بھارت سے نکال لہتا بابا سپنا مت دیتا یہ آواز ہے ہماری ہمیں دیش کی دردار بس سمجھو پچانتے ہزار تین سو پچانتے ہزار تین سو آدمیوں کے نام انڈیا گیٹ پر لکھے ہو رہے ہیں جب انہوں نے دیش کیلئے پرمانیہ دیئی اور شہادت حاصل کی آج بھی انڈیا گیٹ پر چلے جاؤ دلنی میں پچانتے ہزار تین سو آدمیوں شہینوں کے نام جنہوں نے بھارت کہ جنگ آزادی میں فریٹم آف فائٹر کا روگ ادار کیا تھا اور انہوں نے جنگ آزادی میں حصہ دیا تھا پچانتے ہزار تین سو اس کے اندر پائیسٹھ ہزار ساپ سو پائیسٹھ ہزار ساپ سو صرف مسلمانوں کے نام ہے اس لیے آپ اندار رکھا سکتے ہیں کہ اس دیش کو آزاد کرانے میں اس بھارت کو انگریزوں کی چندر سے چھونے میں ہم مسلمانوں نے کتنا صحوب آیا ہے کتنی قربانیت ہی ہے اس لیے اس بھارت کی اندار ہم برابر کا حصہ چاہیتے ہیں اور ہماری بڑا اسی سسٹم بھی لیکن ہم آپ سے بھی کہیں گے کہ آپ کو بھی یہ دیش ہمارا ہے یہ گھر ہمارا ہے کوئی اپنے گھر کو آپ نہیں لگاتا ہے لہٰذا آپ سمیدھا اپنے ہاتھ سے لے گے تو لاجنوں کے اندار بھی آپ کو کرنا پڑے گا آنسو گیس کا اندار بھی آپ کو کرنا پڑے گا سڑھ کے جان کرنا روڑ جان کرنا یہ پتھ پتھ رہنا یہ کہا تو اسلام میں اجازتی نہ بھارت کے سمیدھان کھانو کو اپنے ہاتھ میں مت لیجئے میرے بھائیوں ہم لوگ کوشش کریں گھر دیں اب ہماری پلانی یہ ہے کہ ہم خود ایساس پیس آپ کے پاس جائیں ہم خودتی ہم کے پاس چائیں پڑھتی نبی لے کر ہم ان سے کہیں کہ آپ ہی بتائیں کہ شاندی پور وقت ہم دھرنا دینا چاہتے ہیں آپ ہمیں بتائیں کونسی جگہ لیے نہیں لغنوں کو دیا ہے محمد نے کیا ہے ایک جگہ بیٹھیں ہوئی ہیں شاہی بات میں ملی ہوئی ہے ایک جگہ بیٹھیں ہوئی ہیں ہم شاندی پور وقت چاہتے ہیں آپ ہمیں بتائیے کہ کہاں آپ ہمیں بتائی دیجئے کیمرے لگا دیجئے ایک بھی دیز گروتی نارا لگنے اور اگر نہیں دیتے ہو تو پھر کسی کو بھی نہیں بلنا چاہیے دفعہ تو چوانے سے وہ سب کی ملونی چاہیے یہ تمام بات ہے ہمیں اور آپ کو اپنے ذہن بڑھنے اور پھر لازم میں ایک بات کہہ دیں جاسوسوں کو پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے کٹاوے والوں اس شاہی مصدر کے ممبر پر کھڑے ہو کر ایک مہتبر آدمی مہتبر بات کہنا آئے صرف ایک جاسوس پر کنٹرول تھا ایک جاسوس ہے بس جو آپ کے محلے کی نہیں کٹاوے کی ایک ایک آدمی کی ایک میرد کی نمبر دینا ہے اس محلے کا کون آدمی تھا کہاں تھا کس طرح تھا کہاں کس جگہ ایک ہی آدمی اور اس آدمی کو پیسہ دیا لیا ہے کہ وہ پیسہ دے دے کہ اس نے اپنے آدمی کو دکھا رکھا ہے یہ باب کو ابھی جرجیس اعتماعی دنیا پر کہہ رہا ہے قابل میں مالک کا مائکار قوم پر خلاف اگر جنگ میں نہیں جا سکتے تو نبیہ پرم نے کیا اور ایسا مائکار کیا کہ مسجد تک میں تم نماز پر اندر ہی گیا سکتے ہو ایسا مائکار کیا کہ وہی آدمی قابل اپنے مالک سے سلام نہیں کر سکتا ہے اگر قابل اپنے مالک کسی سے سلام کر لیں تو والے تم اس سلام بس کم اتنا کہہ دینا لیکن تم میں سے کوئی بھی آدمی اپنی درم سے قابل اپنے مالک سے سلام نہیں کر سکتا ہے کوئی بھی آدمی قابل اپنے مالک کو اپنے گھر نہیں بلا سکتا ہے کوئی بھی آدمی یہ اپنی قوم کو احساس اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کچھ باتیں اور کچھ معاملات قوم کے بھی ہاتھ میں ہوتے ہیں قولوی جرجیس عمیر ہے آپ کی مغیر رہی قولوی جرجیس آپ کا رہبر ہے آپ کی مغیر رہی لیکن آپ کا قدم کیا ہوتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس ملک پل پل حفاظت کریں ہمارے اس دیش کو چور اور جوٹروں سے بچا لیں اللہ ہم اس سے دعا کرتے ہیں جو ہمارے بھارت کے امنوں شانتی کو بھنک کرنا چاہتے ہیں اور خون کی ہولیاں کھٹنا چاہتے ہیں تو ان کو صدبتی پردانے ان کو اپنے صحیح بطا کرنا ہے اللہ یہ بھارت ہمیشہ ہمتے ہیں سیکھیسائی گنگی گنگا جنگی تحصیب کا سنگم رہا ہے اے اللہ اس بھارت کے اندر ہم کو مسلم سے حیساء بھائی بھائی کی جو یہ چہتی تھی اس کو برقرار کرنا دے اے اللہ یہاں شانتی کی برکہ برسا دے اے اللہ یہاں امنوں سکون ناپس فرما دے بھارے اللہ جو دو بھارت کے امنوں سکون اور شانتی کو ساتھ پہنچا چاہتے ہیں بھارے اللہ تو ان کو ہدایت دے تو ان کو تبلے سلیم دے تو ان کو توفیق دے اور تو سب کو بھارت کا امن پسند شہری بنا دے اے اللہ ہم سب کو اس بہرکے سے ہندوستان کا امد پاسم شہری پنادے اپنے رکھے ملکی ہمیں پاسد کرنے کی توسیح ستا وما علینا اللہ 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 مرمین وآخر دعوانا الحمدللہ